بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج سے ہم نورانی قیدہ پڑھنا سیکھیں گے کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ نورانی قیدہ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں کیونکہ اگر آپ نورانی قیدہ کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو تب ہی آپ قرآن پاک کو صحیح تجوید اور صحیح تلفز سے پڑھ پائیں گے تو چلیے آج سے ہم نورانی قیدہ کا لسن نمبر ون شروع کرتے ہیں جو کہ ہے مفردات کے بارے میں یہاں پر علیف ہے اس کو ہم لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے علیف نہیں پڑھیں گے اس کو اس کو پڑھیں گے علیف با 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 کو جب ہم ادا کریں گے تو دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے تو با ادا ہوگا با تا تا سا 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 کو جب ہم ادا کریں گے تو اس میں سختی نہیں کرنی سا اور دوسری بات آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ سا کو جب ہم نے ادا کرنا تو اس میں سین کی آواز نہیں آنی چاہیے جیسے سا اس طرح کر کے آپ نے نہیں پڑھنا سا کو بالکل نرمی کے ساتھ اور اس کو ادا کرنا ہے سا سا جیم جیم کو جب ہم نے پڑھنا ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آواز ناک میں نہ جانے پائے جیسے جیم ہا ہا اچھا ایک میں بات آپ کو بتاتی جاؤں کہ ہا کو جب ہم نے ادا کرنا ہے تو گلے کے درمیانی حصے سے یہ ہا ادا ہوگا اور بعض لوگ ایسے پڑھتے ہیں ہا کو ہا تو وہ والا جو ہا ہوتا ہے وہ سینے سے نکلتا ہے ایک بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اس ہا کو گلے کے درمیانی حصے سے آپ نے پڑھنا ہے تب ہا ادا ہوگا ہا خو خو کو مو گول کر کے اس کو پڑھیں گے ہم اور موٹا پڑھیں گے خو دال دال زال اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور سمجھاؤں کہ سا اور زال کا مخرج ایک ہی ہے یعنی جہاں سے سا ادا ہوگا یعنی دونوں دانتوں کے درمیان زبان آئے گی تب سا ادا ہوگا تو اسی طرح زال جب ہم پڑھیں گے تو جس طرح ہم نے سا کو ادا کیا اسی طرح ہم زال کو ادا کریں گے یعنی دونوں دانتوں کے درمیان زبان آئے گی اور اس کو سختی کے ساتھ بھی ادا نہیں کرنا جیسے زال اس طرح کر کے نہیں پڑھنا اس کو بالکل نرمی کے ساتھ اور دونوں دانتوں کے درمیان زبان ہوگی تب یہ زال ادا ہوگا ہمارا زال رو رو کو ہم موٹا پڑیں گے یعنی زبان جو وہ تھوڑی سی کروٹ لے گی اندر کو تو موہ ہمارا گول ہوگا اور تب یہ پھر موٹا رو ادا ہوگا رو رو زال یہاں پر اب زال اور زا میں ہم نے فرق کرنا ہے دونوں میں اس کو نرمی کے ساتھ پڑیں گے ہم اور یہ تھوڑا سا ہم سختی کے ساتھ پڑیں گے اور زبان جو ہماری وہ دانتوں کے پیچھے رہے گی زا زا سین 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 کو جب ہم ادا کریں گے تو تھوڑی سی سیٹی کی آواز آئے گی اس طرح تو آپ نے یہ سین کو اس طرح دا کرنا ہے سین شین شین سواد سواد کو بھی جب ہم ادا کریں گے تو یہ موٹا نکلے گا سواد 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 زواد سواد اب تا میں اور سوا میں آپ نے فرق ادھر ہی کرنا ہے یعنی سبق نمبر ایک میں بھی لیسن نمبر ایک میں ہم ان دونوں چیزوں کا فرق کریں گے کیونکہ اکثر لوگ تا میں اور سوا میں فرق نہیں کرتے ہیں جہاں پر تا ہوتا ہے وہاں پر توا پڑ دیتے ہیں جہاں پر توا پڑنا وہاں پر تا پڑ دیتے ہیں تو اس لیے آپ نے یہ اس طرح ادا کرنا ہے یہ بھی گلے کے درمیانی حصے سے عین نکلے گا عین عین غین مو گول ہوگا تب غین ادا ہوگا غین فا اب فا کو جب ہم ادا کریں گے تو اوپر والے جو دو دانت ہیں وہ ہماری نیچے والے ہونٹ کے ساتھ لگیں گے تو فا ادا ہوگا فا غوف اس یہ کاف نکتوں والا اس کو ہم موٹا کر کے پڑیں گے اور یہ بھی گلے کے درمیانی حصے سے نکلے گا غوف غوف یہ سادہ کاف ہے اور اس کو نرمی کے ساتھ پڑیں گے کاف کاف لام لام میو 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 نون 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 واو اس کو ہم مو گول کر کے تھوڑا سا پڑیں گے واو نہیں اس کو اس طرح کھانچ کے نہیں بڑھنا ہے اس کو اس کو پڑیں گے واو واو ہا اب یہاں پر ہا ہے اور یہ ہا ہے یہ سینے سے نکلے گا ہا یہ گلے کے درمیانی حصے سے یہاں سے نکلے گا اور یہ سینے سے ہاں بلکل سادہ ہاں ہمزہ ہمزہ یا یا اب آپ کو میں وہ حروف بتاتی ہوں کہ جن کی آپ نے بہت زیادہ پریکٹکس کرنی ہے مطلب کہ کچھ ایسے حروف ہیں ان میں سے کہ جو موٹے بھی ہیں بریق بھی ہیں ان کی آپ جتنی پریکٹس کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ کو وہ اچھے پڑھنے آئیں گے ان میں سے یہ حرف ہے ہا ہا اب یہاں پر آف آف آئین آئین سا سا تو یہ والے حروف آپ جتنی اس کے پریکٹس کریں گے اتنے ہی اچھے آپ کو ادا کرنے آئیں گے اور جب آپ ان کی اچھے سے پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ آج کا لہسن بہت ہی اچھی طرح سے یاد ہوگا تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لہسن اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اگر نہیں سمجھ آیا تو کمنٹ بوکس میں مجھے آپ میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آئی تو انشاءاللہ میں آپ کو ہر چیز بتاؤں گی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنے اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ نکے پان